لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج ہم ان دو لفظوں کے درمیان فرق کو سمجھتے ہیں عالم اور مفتی ان دونوں میں کیا فرق ہے عالم جو ہے وہ اس میں فائل ہے یعنی جس کا مطلب ہے جاننے والا یعنی علم رکھنے والا تو علم جو ہے وہ فیل ہے اور اس کو کرنے والا وہ فائل ہو گیا تو عالم جو ہے یہ وہ شخص ہے جو علم رکھتا ہے یا علم کے بارے میں جانتا ہے تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہر چیز کی معرفت کا نام علم ہے یعنی کسی بھی چیز کو جاننا علم ہے اور جو اس کو جانتا ہے وہ عالم ہے جبکہ استلاح دینیا میں ریلیجیس ٹرمینالوجیز میں جو ریلیجیس علم کو جاننے والا ہوتا ہے اسے عام طور پر عالم کہا جاتا ہے کہ وہ دین کے بارے میں جانتا ہے اچھا عالم کی صرف اتنی تعریف کافی نہیں ہے بلکہ مفسرین اور آئیمہ نے لکھا ہے کہ عالم جو ہے وہ صرف عربی حدیث تفسیر وغیرہ کے پڑھنے والے کو نہیں کہتے بلکہ عالم وہ ہے جس میں لازمًا خشیت اللہ کا وصف پائے جائے قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ سے پچھلے درست میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ بے شک صحیح معنوں میں علماء وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے خشیت رکھتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اپنے علم پر باععمل ہوتے ہیں ورنہ کتابیں پڑھ لینا سے تو عالم نہیں ہوتا کوئی عام زبان میں ہم اس کو عالم کہتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں علم وہی ہے جس میں تقوی ہو جس میں خشیت ہو جس میں خشوع ہو اب دیکھیں نا ہم نے دیکھے ہیں اس زمانے میں اور آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں ایسے علماء جو علماء سو ہیں جو علماء باطل ہیں ہم نے ایسے مفتی بھی دیکھے ہیں جو شراب نوشی باقیدگی سے کرتے ہیں ہم نے ایسے مفتی بھی دیکھے ہیں جو غیر مسلموں کے پیرول پر ہیں ان کی مرضی کے فتوے دیتے ہیں آگ لگاتے ہیں اسلام کو توڑ مرون کر پیش کرتے ہیں اسلام میں غلط تعبیلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ یہ جان بوچ کر کرتے ہیں اور ایسی جماعتیں اور ایسے فرقیں پیدا ہوئے ہیں ماضی میں بھی اور حال میں بھی خوارج بھی بات بات پر قرآن کو اٹھ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کا عالم بتاتے ہیں لیکن وہ دین سے خارج ہیں اسی طرح جس طرح تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے تو پھر لوٹتا نہیں بارہ تو صحیح معنوں میں تو عالم وہی ہے جو صحیح معنوں میں دین کو پاس رکھتا ہو اللہ سے خشیت رکھتا ہو بعمل انسان ہو تو یہ چند تفصیلات تھیں لفظ عالم سے متعلق تو عالم کی اس تعریف میں ہر عالم اور مفتی داخل ہے پھر عالم اور مفتی میں چند زاویوں سے کچھ فرق بھی ہے وہ اس طرح کہ مفتی عالم سے ایک درجہ آگے ہوتا ہے مفتی کا لقب خاص ہے اور عالم کا عام ہے ہر مفتی عالم بھی ہوتا ہے لیکن ہر عالم مفتی نہیں ہو سکتا تو عالم جو ہے علوم دینیہ حاصل کرتا ہے لیکن مفتی علوم دینیہ کے حصول کے بعد ان کے اندر خاص ایک پریکٹس کے بعد ایک خاص مدت اس میں لگانے کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ مفتی بن جاتا ہے اور جو مفتی بن جاتا ہے وہ باقاعدہ فتاوہ جاری کرنے کا اہل ہو جاتا ہے فتوہ کیا اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج پھر ان دونوں کے اندر فرق دیکھتے تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے اور وہ پاس سال کرتا ہے پھر ہاؤس جوب کرتا ہے اس کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو ایسی ہے جیسے عالم جو ہے ایک عام چیز ہے ایک عام علم ہے پھر ایک آدمی ہے جو سپیشلائزیشن کرتا ہے تو سپیشلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایسے ہے جیسا مفتی ہوتا ہے وہ سپیشلائزیشن کو سپیشلسٹ ہوتا ہے تو بیعین ہی ایسی عالم بھی پہلے علوم دینیہ کی سناد لیتا ہے پھر کچھ ان میں سے تخصص پھر افتا کر لیتے ہیں یعنی افتا میں دارالافتا میں فتاوہ میں تخصیص تخصص کرتے ہیں خاص سپیشلائزیشن کرتے ہیں اور پھر وقت اور تجربے کے ساتھ وہ مفتی بن جاتے ہیں تو عالم جو ہوتا ہے وہ مسئلہ تو بتا سکتا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کی روشنی میں یا پچھلے آئیمہ کے فتاوہ کی روشنی میں اس مسئلے کا یہ حل ہے لیکن کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس کا حل پہلے سے موجود نہ ہو تو اب وہ فتوہ نہیں دے سکتا کیونکہ فتوہ دینا صرف مفتی کا کانگا ٹھیک ہے تو عالم جو ہے وہ اجتہاد نہیں کر سکتا لیکن مفتی کیا کرتا ہے وہ نئے مسائل میں اجتہاد کر کے پھر اس کو ما اخذ اربع سے احکام کے استنباد کی صلاحیت رکھتا ہے کہ متقدمین اور اس میں کوئی فتوہ ہے یا نئی ہے یا اس سے قرین کوئی چیز ہے تو صرف اس کے بعد جو ہے اس کو پھر لے کر پھر وہ اس کو آگے فتوے کی صورت میں احکام کی حکم کی صورت میں آگے بھیجے گا تاکہ لوگ اس کے اوپر عمل کر سکیں تو بارال متاخرین نے افتا کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے اور اسے جو ہے وہ آدمی فتوے کا جو زمانہ ہے وہ چل رہا ہے کہ مختلف چیزیں ہیں ان کے اوپر فتاوہ آتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء ہو رہا ہے علم بڑھ رہا ہے تو اب مفتی جو ہوگا اس کو دور حاضر کے فتاوہ کا بھی علم ہوگا گزشتہ ماضی کے فتاوہ کا بھی علم ہوگا اور پھر اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ بیان کر دے گا نہیں موجود ہے تو پھر وہ اجتہاد کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس میں اس پر اپنی رائے قائم کرے گا تو یہ اجتہاد ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کے بعد جو ہے اگر اس کے اوپر کہیں اجماع ہے اس کی روشنی میں بارال صحابہ کا قول ہو گیا تابعین کا قول ہو گیا یعنی اثر ہو گیا تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ اپنا ایک اجتہاد کرے گا اور اجتہاد جو ہے اس لیے بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اجتہاد وقتی ہوتے ہیں زمانی ہوتے ہیں ایک certain period کے لیے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ اجتہاد ختم ہو جاتا ہے بعض اجتہاد مکانی ہوتے ہیں یعنی ایک certain ملک کے لیے ایک certain قوم کے لیے وہ اجتہاد implement ہوگا اس کے علاوہ implement نہیں ہوگا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اجتہاد زمانی ہے کہ مکانی ہے یا دائمی ہے ہمیشہ کے لیے یہ اجتہاد کافی ہے بارال تو اجتحاد جو ہے پھر اس کے اوپر مجتحد دیکھتا ہے کہ بھئی اب ہو سکتا ہے اجتحاد پہلے ہوا ہو لیکن اب وقت کے ساتھ اس پہ ایک نیا اجتحاد ہونا چاہیے تو وہ اس کی رائے ہوتی ہے اس لیے علماء میں رائے میں اختلاف ہوتا ہے تو اجتحاد میں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فہم ہے نا ایک مفتی کی ایک فہم ہے تو اس فہم کے مطابق وہ اجتحاد کر کے جو بات اب منظر عام پر لائے گا وہ فتوہ ہوگی ٹھیک ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ مفتی کا درجہ عالم سے بڑا ہوتا ہے عالم اگر فقہ کی کوئی مستنت کتاب مکمل اذبر کر لیں تب بھی مفتوہ دینے کا آہل نہیں ہو سکتا یعنی اگر کوئی بڑی سے بڑی کتابیں رٹ بھی لینا تو فتوہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اسپیشلائزیشن ہے فتوہ دینے کے اہلیت حاصل کرنے کے لیے کسی ماہر مفتی کے ساتھ افتاہ کی تمرین کرنا ضروری ہے آپ کو ایک پروسس سے گزر کے تعلیم سے گزر کے اچھا صرف تعلیم بھی کافی نہیں ہے اس کے اوپر بازابتہ مراحل ہوتے ہیں ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ اس درجہ پر پہنچتا ہے کہ وہ ایسا مفتی ہو کہ فتوہ بھی دے سکتا ہے پھر جب وہ ماہر مفتی اس کو قابل اعتبار قرار دے دے وہ جو خود علم فتاوہ میں ماہر ہو خود ایک مقام رکھتا ہو وہ کہے کہ ہاں اب یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اب یہ فتوہ دے سکتا ہے یہ مفتی بن گیا ہے تو اب اپنے نام کے ساتھ وہ مفتی کا سابقہ لگا سکتا ہے اور فتوہ دے سکتا ہے باران اللہ عز و جل جو ہے ہم سب کو ہتہ دے اور صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کیونکہ پھر مفتی کے بہت سارے آداب بھی علماء نے بیان کیے ہیں کہ جب وہ فتوہ دے تو نیک نیت ہو حسن نیت والا ہو کیا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور جس چیز کی جقس کی نیت یہ اچھی نہ ہوگی تو خود اس پر علم کا نور جو ہے وہ ظاہر نہ ہوگا اور نہ اس کی بات پر اور یہ کہ پھر وہ بردبار ہو باوقار ہو حوصلے والا ہو خوبیاں ہو اس میں لوگوں میں ایسا ہو جو پرہزگار ہو تو اس طرح اور بہت سارے اصول انہوں نے وضع کی ہیں کہ بھئی مفتیان کرام جو ہیں ان کو کیا طرز زندگی اختیار کرنی چاہئے کیا اس لوب اختیار کرنا چاہئے ان کے تمام فیصلوں کی نزبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہونی چاہئے وہ علم دین میں پختہ ہوں اور پھر فتاوہ میں مشورہ بھی کیا جاتا ہے مجلس شورا ہوتی ہے اس کے اندر بات پھر بحث ہوتی ہے بارہ تو بہت ساری تفصیلات ہیں اب ہم ان ایک ایک تفصیل میں تو نہیں جاتے لیکن آپ عام طور پر یہ سمجھنے کہ ایک عام عالم ہوتا ہے اور ایک خاص عالم ہوتا ہے اور جو خاص عالم ہوتا ہے وہ پھر ایک ایڈوکیشنل پروسس کے تھروں اور ایکسپیرینس کے بعد اس کو جو خود مفتی ہوگا ماہر ہوگا وہ پھر اس کو اجازت دے گا تو پھر وہ آگے جا کے فتوہ دے سکتا ہے اجتہاد کر سکتا ہے ان معاملات میں جس میں آل ریڈی اجتہاد نہیں ہوا اور پھر یہاں پر علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ امام شافعی کے مسلک میں اس کا ایک اجتہاد ہے اور امام ابو حنیفہ کے مسلک میں اس کا ایک اجتہاد ہے امام مالک کے مسلک میں اس کا ایک اجتہاد ہے اور امام احمد ابن حنبل کے مسلک میں ایک اجتہاد ہے اور غیر مقلدین پھر ان کے اپنے اصول ہیں پھر وہ ان اصولوں پر اجتہاد کرتے ہیں بہرحال یہاں کسی کسی اختلاف توہین کے لیے نہیں ہوں میں علم کے لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس لوگ اکثر سوال بھیجتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر کچھ بولیں ان کے اوپر کچھ بولیں بھائی ایک فیض آیا تھا اس چینل پہ جب میں نے یہ کیا تھا تھوڑے عرصے لیکن اس کو دل نے بھی قبول نہیں کیا اور اس میں روحانیت میں بھی بڑا فرق پڑا اور میں اپنے آپ میں ایک سختی اور کمی محسوس کرتا تھا اور پھر شیخ سے بھی اجازت نہیں ملتی تھی بعض باملات کی تو پھر میں اب ان بہت سارے باملات سے کرارہ کش ہوا ہوں اور آپ پلیز ایسی ریکویسٹ مجھے تو کم سے کم نہ بھیجا کریں کہ اس کی برائی کریں اس کی برائی کریں میں ان چیزوں سے باز آیا اور بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو جا کر سن سکتے ہیں میں اپنے اندر اس بات کی جو ہے آپ سمجھ لئے استطاعت نہیں پاتا کہ میں کسی کے اوپر اپنی زبان کو دراز کروں میں چھوٹا آدمی ہوں اور انسان کو چادر دیکھ کر پیر پھیلانے چاہیے علم دیکھ کر بات کرنی چاہیے بس میں وہی علم جو سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بسات میں دے سکتا ہوں وہ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور نیگٹیوٹی سے میں دور رہنا چاہتا ہوں شاید میری ایک ہوتا ہے نا ہر آدمی کی ایک ملکہ ہوتا ہے ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے اس کا اس پہ افیکٹ آتا ہے تو میری شاید پرسنیلٹی ایسی نہیں ہے کہ جب نیگٹیوٹی باتیں کرتا ہوں یا کسی کے اوپر بات کرتا ہوں تو پھر میرے اندر سختی آتی ہے میرے دل میں سختی آتی ہے عبادت میں لذت میں کمی آتی ہے اور ذہن میں پراغندگی ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے اور میری طبیعت پہ یہ بہت بھاری اور بوچھل ہوتا ہے اس لیے میں اس طرح کی باتوں سے ریفرین کرتا ہوں سٹے آوے کرتا ہوں اپنے آپ کو دور رہتا ہوں کیونکہ پھر میری طبیعت پر اس کا ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے اور پھر مہینوں ہفتوں لگ جاتے ہیں مجھے اپنے آپ کو ریکاور کرنے میں اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے ایسے سوال نہ بھیجیں کیونکہ پھر میں ان کا جواب دوں گا نہیں اور پھر یہ ریکارڈنگ کروں گا نہیں آپ پھر شاید ناراضوں کے عام بات نہیں کرتے ان میں اس کی وجہ یہ ہے اور بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے میں بھی کوئی دودھ کا دھلا تو ہوں نہیں گناہگار ہم سارے ہیں ہم سارے کے سارے خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ہم سب کے جو ہے نامہ اعمال ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے بس اللہ رحم کرے اور بخشش کر دے بس کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور اللہ ہم پہ رحم کرے معاف کرتے عمل تو ایسے ہیں نہیں وما علینا اللہ البلا